سعودی عرب یو اے ای قطر سمیت خریجی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے مسجد الحرام میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کی روح استعمال ہوئے مسجد حرام میں خطبہ عید الفطر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے روح سے عبادات اور اعتقاف قبول فرمائے خطبہ عید الفطر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں شر اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے سعودی عرب یو ای قطر سمیت خریجی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کی روح پرور استعمال ہوئے مسجد الحرام میں خطبہ عید الفطر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے روزے عبادات اور اعتقاف قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ